بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ذہنی سہت ہر شخص کے لئے ہر جگہ اور زیادہ تر سرمایہ اور زیادہ تر حصول اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا ذہنی سہت کو توجہ دیں چاہے وہ پیسوں کی شکل میں نائبی ہو بلکہ ہماری نیت اور اس کے ساتھ وقت اور ریسورسز اور اس کے ساتھ رویے اور اس کا ساتھ سوچ کو اس طرف راغب کریں تو بہت سارے نتائج اچھے نکل سکتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس ملکی ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی جس میں ذہنی سہت کو فروغ کے لئے کچھ کیا گیا اب اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہر شخص چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو سائیکالوجس ہو سوشل ورکر ہو یا پولیٹیشن ہو وہ اگر اتنے ہی کرے جو اخلاقی اقداروں کو فروغ دے مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے جذبات اپنے احساسات اور رویے اور سوچ کو ٹھیک کر دیں اپنے لیے دوسروں کے لیے ملک کے لیے تو اس سے بہت سارا وقت ٹائم بچ جائے گا اس سے نقصان نہیں ہوگا مثلا اگر ایک ڈرائیور کی سوچ ٹھیک ہی جائے کہ آپ کتنی آرامدہ پر سکون ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو اس سے پھر بہت سارے ایکسیڈنٹس بچ جائیں گے جس کی ویسے آرٹوپیڈر کا اور نیورسیجری کا کام کم ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم ذہنی صحت کو فروغ دیں کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دویں آرام آرام سے کھائیں اور اتنا کھائیں جس کی ضرورت ہو تو اس سے بہت سارے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوں گی وزن نہیں بڑھے گا بلڈ پیشر شوگر نہیں ہوگا تو ذہنی صحت کے فروغ کیلئے اگر ہم انویسٹ کریں اپنی ویل اور ریسورسز اور ٹائم کو تو اس سے نہ صرف بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی مثلا ہاں اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ ورکز ورشپ ورکز تیرپی حصول رسک علال عبادت بھی ہے علاج بھی ہے تو ہر شخص اپنا کام صحیح کرے گا آپ اس کے تعلقات ٹھیک رکے گا جب جھگڑے نہیں ہوں گے تو بہت سارے مقدمے نہیں ہوں گے اور کوٹوں کا کام جو ہے بہت کم ہو جائے گا تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ذہنی صحت کے فروغ کی خاطر ہم اپنی سوچ رویے ٹائم ریسورسز اور نیت کو اس میں ڈالیں تاکہ اس ملک اور کی ترقی بھی ہو اور اپنا کام ہر شخص خوش اسلوبی سے کرتے ہوئے ایک دوسرا کا خیار لکھے تاکہ یہ دنیا ہی جنت بن جائے بہت شکریہ